نمشکر اپنا مال بیشتے ہیں ایسا موسٹلی ہے میں یہ ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں کہتا ہوں بات اس میں ستر سے اسی پرسنٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ مینیفیکچرر ہوتے ہیں اور خود اپنا مال بیشتے ہیں یہ مارکٹ کلکتہ میں ہے یہ مارکٹ کلکتہ میں ہے اور اسے منگلہ ہارٹ کے نام سے جانا جاتا ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اس مارکٹ کے پوری وہ چھوٹی سی چھوٹی بات بتاؤں گا جو آپ کو جاننی چاہیے کتنے وجہ کلتی ہے کتنے وجہ بند ہوتی ہے کس دن کلتی ہے کہاں کون سی چیز ملتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایسے آپ کسی مارکٹ میں چلے جاؤ گے اور آپ کو نہیں پتا ہوگا کہاں کون سی چیز ملتی ہے تو آپ بھرمیت ہو جاؤ گے اور آپ بھٹکتے رہو گے کیونکہ اس مارکٹ کا ٹائم بہت چھوٹا ہے بہت کم سمیہ کے لیے لگتی ہے تو آپ ایک دم بھٹکتے ہی رہ جاؤ گے اور آپ کو صحیح جگہ پہ آپ نہیں پہنچ پاؤ گے تو میں اس ویڈیو میں بہت کچھ اس مارکٹ کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں منگلہ ہارٹ کے بارے میں تو ہارٹ کا مطلب سب سے پہلے آپ سمجھ لو کسی بھی چیز کو ہندی میں جب ہارٹ بولتے ہیں ہارٹ کا مطلب ہوتا ہے باجار پہلے ہم لوگوں کے سمیہ میں ایسا بولتے تھے باجار کو ہارٹ بولتے تھے تو اب یہ منگلہ ہارٹ جو ہے سب سے پہلی بات اس کے اندر بہت ساری مارکٹ ہے منگلہ ہارٹ ایک پوری مارکٹ ہے جس کو پورے گروپ گروپس آف یونٹی جیسے یو اسے بولتے ہیں بہت سارے سٹیٹس کو ملا کے یو اسے بنایا ایسے ہی منگلہ ہارٹ ہے بہت ساری ہارٹس کو ملا کے منگلہ ہارٹ بنایا اس کی ٹائمینگ سب سے آسچر چکت کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ صبح چار بجے کھلتی ہے دھیان سے سمجھ لو بہت دھیان سے سنو یہ مجاک نہیں ہے ایک دم صحیح بات ہے یہ مارکٹ صبح چار بجے کھلتی ہے اور جب آپ سوچتے ہوگی کوئی مارکٹ کھلی بھی نہیں ہوگی تب یہ بند ہو جاتی یہ نو بجے بند ہو جاتی بہت ہی رہسمی مارکٹ ہے صبح چار بجے کھلتی ہے پھر سے میں بتورا رہا ہوں کوئی اس میں آپ ڈاؤٹ میں نہیں ہو کہ سننے میں آپ کو لگ رہا ہوا صبح چار بجے کھلتی ہے اور نو بجے بند ہو جاتی ہے ہول سیلر کا کام تو ختم ہو جاتا ہے اب ایک دوسری رہسمی چیز یا دوسری چوکانے والی چیز یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ہفتے میں دو دن کھلتی ہے سومبار اور منگلوار سمجھ کے منڈے اور ٹیوزٹے بس دو دن کھلتی ہے سومبار اور منگلوار اور صبح چار بجے سے نو بجے تک باقی تو دیکھو دن بار رہتی ہے باقی تو وہ ہول سیل والی نہیں رہتی سمجھ میں آئی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں صرف صبح چار بجے سے لے کے نو بجے تک صرف صبح چار بجے سے نو بجے تک اور سومبار اور منگلوار اور کسی بھی دن آپ نہ جائیں کیونکہ یہ مارکٹ نہیں ہوگی کسی بھی سمیں اور نہ جائیں کیونکہ آپ کو اپنی آوستکتر کوئی امسار چیزیں نہیں ملیں گے اب رہی بات پہنچنے کی کیسے آپ اس مارکٹ پہ پہنچ سکتے ہو تو ایک چیز میں بتاؤں ہاؤڑا اسٹیشن جو کلکتہ کا مین اسٹیشن ہے جب آپ وہاں اترو گے تو ایک کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے تو آپ چاہو تو آٹو کر لو دس روپے لے گا چاہو تو بس سے چلے جاؤ اور چاہو تو پیدل بھی جا سکتے ہو ہاؤڑا پولیس اسٹیشن آپ کو پہنچنا ہے اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف یہ مارکٹ لگتی ہے کچھ مارکٹ دائیں طرف ہے اور کچھ مارکٹ بائیں طرف ہے ہاؤڑا پولیس اسٹیشن کے دونوں طرف ایک چیز میں اور سمجھا دوں آپ کو اس مارکٹ کے بارے میں کہ چھوٹے چھوٹے ہارٹ ہیں جن کا کامبینیشن ہو کے یہ منگلہ ہارٹ بنایا ہے ٹھیک ہے تو چھوٹے چھوٹے ہارٹ میں کون کون سے اور سب ہارٹ لگ بک لگ بک اسپیسلائزڈ ہیں کسی ویسیس چیزوں کے لئے جسے اگر ہم بات کریں تو سمبائی کا ہارٹ ایک ہے ایک ایک کر کے میں بات کرتا ہوں سمبائی کا ہارٹ ایک ہے جو لیڈیز کی نائٹی ہوتی ہیں جو انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں یا ہزری کے سارا سامان اگر آپ سمبائی کا ہارٹ جاؤگے تو یہ اس کی ویسیستہ ہے باقی ملتا سب کچھ ہے لیکن ویسیستہ اگر کہیں تو اگر آپ کو اس سیگمنٹ میں سامان لینا ہے تو آپ سمبائی کا ہارٹ چلے جاؤ اس کے بعد آتا ہے لچمی نارائن ہارٹ وہاں کا ایک اور فیماس ہارٹ ہے منگلہ ہارٹ کے اندر ہی ہے کنفیوز مت ہوئیے گا کہ میں الگ الگ بتا رہا ہوں منگلہ ہارٹ مطلب پورے گروپس کو بولتے ہیں تو اب لچمی نارائن ہارٹ اور ہارٹ کیا ہے یہ جس سے میں نام بتا رہا ہوں یہ ایک طریقے کی بیلڈنگز ہیں اس کو بھی سمجھنا بہت جروری ہے یہ ایک طریقے کی بیلڈنگ ہیں چار تین چار پانچ منگلوں کی جس میں اندر جو ہے ہر فلور پہ بہت ساری دکانے ہیں multiple دکانے ہیں ہر فلور پہ اور یہ بیلڈنگ میں یہ جو ہارٹ کا نام ہے یہ ساری بیلڈنگز ہیں اور بیلڈنگ میں کئی ساری فلور ہیں جس میں first floor second floor third floor floor اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری اندر دکانے ہیں جو ایکچول میں گدیاں ہیں ان کی جو ہول سیلر ہیں سڑک پہ بھی بہت دکانے لگتی ہیں یہ بات بھی بہت دھیان رکھنا بہت سارے ہول سیلر سڑک پہ بیٹھتے ہیں لیکن نو بجے کے بعد میں چھتاؤ نہیں دیتا ہوں کہ نو بجے کے بعد پلیز آپ سڑک سے سامان نہ کری دیں کیونکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے پھر ریٹیلر آکے بیٹھ جاتے ہیں لیکن جو اندر کی مارکٹ ہے اس میں ریٹیلر پہنچے کا نہیں تو زیادہ تر ہول سیلر ہی ہے اب اس کے بعد ہم نے آپ کو سنبھائی کا بجار میں بتا دیا کہ کیا کیا ہے کہ لیڈیز کے اندر گارمنٹس ہیں نائٹیز ہیں اور جو حضری کا سامان ہے وہ ملتا ہے لچمی ناران بجار جو ہے لچمی ناران ہارٹ جو ہے اس میں آپ کو ملے گا ٹی شرٹس جو جنٹس کی ٹی شرٹس ہوتی ہیں اس کا کلیکشن بہت اچھا ہے اور ساتھ میں کیا ہے ہیت سب کچھ ہر مارکٹ میں ہر چیز ہے لیکن جو اس پیسلائیزشن ہے وہ اس چیزوں کا ہے جو میں بتا رہا ہوں تو جو ٹی شرٹس ہیں وہ وہاں پہ ملیں گی لچمی ناران ہارٹ میں اس کے بعد آتا ہے مارڈن ہارٹ مارڈن ہارٹ میں آپ کو ملے گا جو بچوں کا کلیکشن ہوتا ہے ملٹیپل فراغس ملیں گی بچوں کی اور بھی جو چیزیں ہیں بچوں کی وہ آپ کو وہاں پہ مارڈن ہارٹ میں ملیں گی اس کے بعد جو ہارٹ کا نام بارین ہارٹ میں کیا آپ کو ملے گا تو بارین ہارٹ میں آپ کو ملنے والا ہے جو کوسٹلی تھوڑا سا اچھی کوالٹی کے جو کپڑے ہیں وہ بارین ہارٹ میں ملیں گی پھر ہاسپیٹل ہارٹ ہے ایک ہاسپیٹل ہارٹ وہیں پہ ہے ہاسپیٹل ہارٹ میں آپ کو کورٹن کے سمدد بہت سارا سامان آپ کو ملے گا لیکن یاد رکھئے ہارٹ میں سب کچھ ملتا ہے لیکن جو اسپیسلائیزیسن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے سمجھ میں آئی بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جو چیزیں جس جگہ کی زیادہ اسپیسلائیزیسن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر نابین ہارٹ نوبین ہارٹ میں آپ کو منس ویرز ملیں گے ایسا سرٹس ہو گئی ٹی شرٹ ہو گئی جینز ہو گئی یہ ساری چیزیں نوبین ہارٹ میں آپ کو ملیں گے اور آخری فینسی ہارٹ تو ان ساری ہارٹوں کا کامبینیشن ملکے ایک ہارٹ بنتا ہے جس کا نام ہے منگلا ہارٹ جو میں نے آپ کو آج سمجھانے کی کوسس کر رہا ہوں سب سے ایمپورٹن چیزیں میں نے آپ کو بتائیں اس ہارٹ کے بارے میں کہ ایک تو یہ صبح چار بچے سے لے کے نو بجے تک کھلتی ہے دوسرا ہے صرف سوم وار اور منگل وار دو دن ہی کھلتی ہے باقی سیز دن بند رہتا ہے روڈ پہ بھی بہت بڑی منڈی لگتی ہے صبح چار بجے آپ جاؤ گے تو اگدم بہت زیادہ بھیڑ ہوگی چار پانچ چھے ٹائم کم ہوتا ہے خریدار زیادہ ہوتے ہیں تو بہت رس رہتا ہے اپنے جو پیسے ہیں وہ سمحال کے جاؤ بہت ایمپورٹن باتیں میں سمجھا دوں بارگنگ ہوتی ہے آپ بارگنگ کرو دس بیس روپے آپ کا کم ہو جائیں گے اب رہی بات ہول سیل میں کیسے خرید ہوگے یہ اگدم جو لوگوں نے بھرم پھیلا رکھا ہے کہ پانچ ازار کا لینا پڑے گا دس ازار کا لینا پڑے گا کتہ ہی ایسا نہیں ہے آپ کو ایک پیس جیسے مالو آپ کو ایک پیس فراک پسند آئی یہ والا پیس پسند آئی ایک دکان سے آپ اس ایک فراک کے ملے گی آپ کے پوری گڑی یاد رکھو اس فراک کی جو وہ آپ نے فراک پسند کی مانا آپ نے کوئی فراک پسند کی اس فراک کی پانچ سائزز ہوں گے وہ سارے کے سارے سائزز آپ کو ملیں گے گڑی میں چاہو تو آپ صرف ایک گڑی لے سکتے ہو اس پر بارگنگ کر سکتے ہو اور اپنا مال رکھ سکتے ہو ایک چیز اور یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے پیکنگ دیکھیں پیکنگ کیسے ہوتی یہاں پہ پیکنگ کرنے والے الگ ہیں ٹھیک ہے ان سے swap سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ نے پیکنگ والے کسی ایک جو آپ کو صحیح لگا جس مارکٹ میں لے رہا ہو وہاں پتہ کر لیا کہ کون سا پیکنگ والا صحیح ہے آپ اس پیکنگ والے کے پاس جاؤ گے وہ آپ کا ایک جھال بنا دے گا اس کے بعد آپ جہاں سے بھی مال ہوگے آپ نے کہیں اسے ایک گڑی لی کہیں اسے دو گڑی لی کہیں اسے پانچ گڑی لی سارا کا سارا مال جا کے اپنے پیکنگ والے کو آپ کو دیتے جاؤ وہاں پہ آپ کا مال پیک ہو جائے گا اور وہ آپ کے پیکنگ والے کو سب پتہ ہے کہ آپ کے لیے کون سا ٹرانسپورٹر اچھا لے گا کیونکہ آپ کا جو نگر ہوگا جو بھی سہر ہے جہاں بھی آپ کو لے جانا ہے اس کے لیے اس کو پتہ ہے کہ کون سا اچھا ٹرانسپورٹر ہوگا وہاں پہ آپ کا ٹرانسپورٹر میں لگ جائے گا لیکن یاد رکھئے وہاں آسانی سے دیکھیں ہولسل میں جب مال خریدنے جاتے ہو اور آپ نئے ہوتے ہو تو آپ یہ ساری چیزیں سوچنے رکھتے ہو کہ مجھے پانچ اچھار کا سامان لینا پڑے گا مجھے دس اچھار کا سامان لینا پڑے گا احسان نہیں ہوتا ہے جو پیس آپ کو اچھا لگے جو ہینگنگ ہے آپ جا رہے ہو ہینگنگ ہے رٹکی ہے آپ نے دیکھا کہ یہ والی ڈریس اچھی لگ رہی ہے آپ نے پوچھا یہ والی کتنے کی ہے اس نے بتایا جو تھوڑی بہت بارگنی ہوئی اس نے سارے پیس آپ کو دے دیا ایک بندل دے دیا آپ نے صرف ایک بندل لے سکتے ہو یہی میں آپ کے اندر کے ڈاؤٹ دور کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے چار اور بھرم پھیلا دیا گیا ہے کہ نہیں بھائی آپ کو تو پاندس اجار کا مال لینا پڑے گا ایسا کہتا ہی نہیں ہے جو ہول سیلر ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا ہے آپ کو ایک بندل لینا پڑے گا جیسے کلکتہ کے پاس رکھتے ہو تو آپ کو اس مارکٹ میں ہنڈیڈ پرسنٹ جانا چاہیے یہاں ہی سے مال کھریدنا چاہیے میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا کہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن کیسا کرنا چاہیے آپ کو میں نے یہ بھی سمجھایا کہ جو پیکنگ والے ہیں ان کے پاس جا کے آپ کو پیکنگ کرانی ہے ایک دکان میں کھڑا نہیں ہونا ہے ایک دکان سے آپ چاہیں جتنا سامان لو چاہیں ایک بندل لو چاہیں سو بندل لو چاہیں دس بندل لو آپ کو لے جا کے وہاں پہ پیکنگ والے کو دینا ہوگا یہ طریقہ ہے یہاں کا سوپ کرنے کا کیونکہ آپ ہر جگہ کا ایک الگ الگ دستور ہوتا ہے ایک الگ الگ طریقہ ہوتا ہے سوپلنگ کا تو جو منگلہ ہارٹ کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو صبح چار بجے جانا ہے پھر سے میں دھورا رہا ہوں میں بار بار اس لئے دھورا رہا ہوں کہ غلط سمجھ پہ مت چلے جائیے صبح چار بجے جانا ہے اور نو بجے تک ہی مارکٹ لگے گی دو دن سومبار اور منگل بار میں نے آپ کو پھر سمجھایا وہ ساری باتیں کہ کہاں کون سی اسپیسلائیزیشن ہے اگر آپ کو سمجھ میں نہیں ہے تو ایک بار پھر ریپیٹ کر کے ویڈیو دیکھ لیجئے گا کیسے ہوگا تو آپ کو میں نے سمجھایا کہ وہاں پہ جو پیکنگ والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ نے ایک مال خریدا آپ کے پاس کم پوچھی ہے تو کن مال لو ایک چیز اور یاد رکھئے سائز کا جرور یاد رکھئے آپ جب مال لو تو جرور پندل سے نکلوا کہ سائز جرور چیک کر لو جو ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے جرور الگ الگ سائز لگائے ہیں لیکن ایک ہی سا مال لو تو یہ یاد رکھو سائز تھوڑا چیک کر لو باقی چیزیں بہت زیادہ غلط نہیں ہوتی ہیں بس تھوڑا سا ایویر رہنے کی جرورت ہے مال لیتے سمیں بارگننگ جرور کر لینا دو دس بیس روپے کے بارگننگ ہو جاتی ہے ایک پیس پہ تو آپ کے بندل پہ بہت اچھا بچت ہو سکتی ہے تو یہ ساری باتیں بہت جروری ہیں یہ ایک ایسی مارکٹ ہے ایک ایسی رہے سے میں مارکٹ ہے اس کے بارے میں میں نے سوچا کہ آپ کو بتانا چاہیے کیونکہ موسٹلی لوگ اس مارکٹوں کے بارے میں کم بتاتے ہیں جو ٹھیک مارکٹ ہوتی اس ٹائپ کی مارکٹ کو اسپانسر سپ کرتے ہیں جو وکریتا ہے تو کم لوگ اسپانسر آتی ہے تو ویڈیوز کم دیکھتی ہیں آپ کو امانداری سے بہت اچھی مارکٹ ہے آپ جا سکتے ہو بس دیکھئے مارکٹ میں اچھے برے دونوں طریقے کے لوگ ہوتے ہیں پھر میں آپ کو ایویر کر دوں تو آپ کو اپنا دماغ کھلا رکھنا ہے آپ کو اپنی بدھی کھلی رکھنی ہے کہ آپ کو کیسے مال کریتا ہے کیسے بارگنگ کرنی ہے کیسے پیکنگ کرنی ہے کیسے ایسے دینے کیسے اس کو ٹرانسپورٹر تک پہنچانا اس ساری باتیں آپ کو اپنی دماغ سے لوجیکلی دیکھنی ہے سمجھنی ہے تھگی کا سکار نہیں ہونا ہے بہت دھیان سے بزنس سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو بہت دھیان سے چلنا میری ہمیشہ میں چنتیت یہی رہتا ہوں کہ آپ بس ٹھگے نہ جاؤ میں ہر بات کو بہت طول طول کے بولتا ہوں سوچتا ہوں اگر کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے یہ باتیں چھوڑ دی چھوٹ گئیں کہ بہت ساؤدھانی رکھنا پیسے کی بہت ساؤدھانی رکھنا اور پھر مجھے بعد میں افسوس ہوتا ہے یہ بھی بول دینا چاہئے تھا کہیں احسان نہ ہو کہ وہ بڑا کیسول طریقے سے پیسے لے کے چلے جائیں اور کچھ ہو جائے تو میں ہمیشہ ہر بات کا آپ کے خیال رکھنے کی کوسس کرتا ہوں یہ بھی سوچتا رہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی ٹھگی نہ ہو جب میں ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہوتا ہوں تب بھی میں دیکھتا ہوں یاری یار یہ چیز چھوٹ گئی لیکن آپ ویڈیو بن چکی ہے اپلوڈ ہو رہی ہے تو پھر میں بھول جاتا ہوں لیکن میں ہمیشہ آپ کی فکر کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کہ ہاں یہ آپ کو ایسی مارکٹ اچھی لگی خراب لگی جیسا بھی آپ کو یہ ویڈیو لگائے وہ اپنے ویچار جرور ویت دیجئے اگلے ویڈیو تک میں آپ سے ویدہ چاہتا ہوں تک تک کے لئے نمشکار